بیوٹی این ہیلتھ چینل پر دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے آپ کی زندگی سے تمام پریشانیاں کو دور کرنے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی دعا مانگتی ہوں اثر کی نماز کے بعد ایک ایسا وظیفہ آپ کو بتانا چاہوں گی جس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ کی زندگی بہت زیادہ پریشان ہوگی ہے آپ کا دل زندگی سے اچارٹ ہو گیا ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ خودکشی کر لیں یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کہیں دور چلے جائیں جہاں کوئی انسان نہ ہو بس تنہائی میں رہنے کو آپ کا دل کرتا ہے تو اکتالیس دن تک روزانہ آپ کو ایک ایسا وظیفہ کرنے کے لئے بتاتی ہوں اکتالیس دن تک نمازِ اثر کے بعد ایک ایسا وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو بتاؤں گی جس کو چوبیس گھنٹوں کے اندر ہی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ اپنے اس وظیفے کو کرتے ہوئے بہت ہی خوشحالی کی طرف چلتے جائیں گے جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ کون سا ہے میری ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور نیچے لات سبسکرائب والے بٹن کو لازمی پرس کریں تنکہ لئے ٹیسٹ آنے والی تمام ایسی ہی وظیفوں سے اور زندگی میں آسان لانے والی ویڈیوز کو آپ تک پنچھایا جا سکے نمازِ اثر کے بعد یارحمان کو دو ہزار نو سو اسی مرتبہ آپ نے پڑنا ہے پریشانیاں آپ کو بہت زیادہ گیرے ہوئے ہیں اور آپ سے دور جانے کا نام نہیں لے رہی زندگی میں آسانی آنے کی بجائے پریشانیاں آتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی ایسا مسئلہ جو آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی گڑتا جا رہا ہے ایک دن آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اگلے دن آپ کی وہ پریشانی ختم ہو چکی ہوگی دو ہزار نو سو اسی مرتبہ نمازِ اثر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو ختم کرنا ہے اگر آپ نے بہت پہلے پڑھ لیا ہے یعنی کہ اگر آپ نے یا رحمان کا یہ وظیفہ دو ہزار نو سو اسی دفعہ سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا ہے تو پھر بھی آپ اس کو کنٹینیو کرتے رہیں تو پھر بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو آپ نے اپنے رب کے حضور آجزی اور انکساری کے ساتھ رو رو کر دعا مانگنی ہے لیکن اس دعا کو مانگتے ہوئے ایک بات کو ذہن میں لازمی رکھیں کہ آپ نے ساری دعائیں ایک دفعہ ہی کٹھی نہیں کر لیں بلکہ جو آپ کی مین حاجت ہے جو فرس پیورٹی ہے آپ کی آپ وہ ایک حاجت اپنی دماغ میں رکھیں گے اپنی دعا میں اس ایک حاجت کو مانگیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلی میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو اپنی اس حاجت کو اپنی دل میں رکھیں اپنی دعاوں میں مانگیں گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی اور اس دعا کو مانگیں انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا یہ نام جس کا مطلب ہے الرحمن بختی رحم کرنے والا تو اللہ تعالیٰ آپ کا رحم کرے گا اور آپ کی وہ مشکل چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر حل ہو جائے گی اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تانکہ وہ بھی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکیں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی پرس کریں تانکہ لیٹسٹ آنے والی تمام ویڈیو کے اپ ڈیٹ سافٹرینز تک پہن سکیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک زبردستی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ